اسلام علیکم پاک سائی کوم کے اس سیشن میں ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ پرسنلی میرے لیے ایک بہت آنر کی پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم ان سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن آج ان کی شخصیت کے جس پہلو سے ہم بات کریں گے وہ شاید اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے آپ یویٹی لاہور سے مکینیکل انجینئر ہیں اس کے بعد یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے آپ نے ایم بی اے کیا ان سٹریٹیجک مینجمنٹ اور مارکننگ میں اور پھر پاکستان کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس سپیشلی انٹرپرینورشپ آپ کافی سالوں تک پڑھاتے رہے ہیں جس میں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی موجود وغیرہ شامل ہیں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ آپ 2013 سے 2018 تک پلننگ کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ بھی رہے تو آئیے بات کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے احسن اکبال صاحب بلکہ پیسر احسن اکبال صاحب سے جنہوں نے پاکستان کو ویژن ٹونٹی ٹین اور ٹونٹی ٹونٹی فائر دیئے اور سسٹینیبل ڈیولیمنٹ بول کے حوالے سے جو پاکستان ٹونٹی ٹونٹی سیون کے لیے انہوں نے پاکستان کی ایک سنسری مکمل ہونے کے لیے جو ان کا ویژن تھا کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ ٹین ایکانومیز میں شامل ہوگا تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کو اور آپ کے تمام ویورز کو میرا السلام علیکم سر یہ جو آپ کا ٹیچنگ کا جو سفر ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوا اور آپ نے کتنے سال ٹیچنگ کی کرنے بھی کر رہے ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یہ سپیس کریٹ کی ہے جس میں پاکستان کے ریسرچز ایکیڈیمیشنز اور پالیسی مییکرز آپس میں باتچیت کر سکیں اور ملک کی ترقی کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور ایک ڈیبیٹ پروموٹ کر سکیں تو یقینا ہمیں ایسے بہت سارے فورمز کی ضرورت ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حالی میں جب سے میں نے لنکڈین پہ تھوڑی ایکٹیوٹی شروع کی ہے یہ دیکھے کہ پاکستان کا کتنا قیمتی ہیومن ریسورس ہے جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں کوئی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں کوئی پوسٹ ڈاکٹورل اپنی سٹیڈیز مکمل کر رہے ہیں اور کوئی مختلف محکموں میں اپنے صلاحیتوں کو چمکا رہے ہیں پالش کر رہے ہیں تو میں سباکی سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کے جو سپیسز ہیں آج کے دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ ملک اندر ایک نالج اور ڈیبیٹ گیپ جو ہے اسے اوورکم کرنے میں بہت مفید کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں تک ٹیچنگ کا میرا سفر ہے اس کا آغاز تاب ہوا جب نائنٹی نائن میں جنرل مشرف صاحب کا مارشلہ لگا اور ہماری حکومت کو برخواست کر دیا گیا تو ان نو سالوں میں سے تقریباً چھ سات سال سات ایک سال میں نے گزارے ٹیچنگ کے اندر محمد علی جرائی یونیورسٹی میں اور وہ ایک بہت ویلیوبل ایکسپیرنس تھا چونکہ وی ور آؤٹ آف گورنمنٹ اور میں چاہتا تھا کہ کوئی کانٹریبوشن کی جائے تو میرا ہمیشہ سے متعلق سے اور تدریس سے دلچسپی رہی تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر طاہر اجازی صاحب جو دین تھے وہاں پر اس یونیورسٹی میں ان کے سلام آباد کیمپس کے انچارج تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں ٹیچنگ شروع کرتے ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا اور میں نے جب پھر ٹیچنگ شروع کی تو ساتھ ہی میں نے شاید خاکان عباسی صاحب سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں وہ بھی فیکلٹی میں شامل ہو گئے تو ہم دونوں کافی عرصہ وہاں رہے ہیں اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہ ہمیں ایک دن دین کہنے لگے کہ ہمارے کوئی اور ٹیچر اگر پانچ دس منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ بھانہ بنا کے سٹوڈنٹ سارے بھاگ جاتے ہیں کلاس خالی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ کبھی پندرہ منٹ بھی لیٹ ہوں یا دس منٹ بھی لیٹ ہوں تو ایک بھی سٹوڈنٹ کلاس سے کسکتا نہیں ہے یہ کیا بات ہے تو میں جے پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ صرف تھیوری نہیں ڈسکاس کرتے تھیوری اور پریکٹس دونوں ان کو جاننے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک بڑی یونیک کامبینیشن ہوتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہو امریکہ میں ان کے جو سینئر پالیسی میکرز ہیں جب بھی وہ اپنے عدوں سے ہٹتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز کے اندر اکیڈیمیا میں انہیں فوراں اٹریکٹ کیا جاتا ہے لے لیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر ایک جو پریکٹیشنرز پرسپیکٹیو ہے اس کو تھیوری کے ساتھ بلینڈ کریں اور ایک بڑا عملی قسم کا یا پریکٹیکل قسم کا نو ہاؤ ان کے سٹوڈنٹس کو ملے وہ دونوں ڈیمنشنز کو جانتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرنس تھا جس کو میں نے بھی انجوائے کیا اور اس کی دو جہتیں یا ڈیمنشنز بڑی میرا خیال ہے کہ ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ فیلنگ کہ آپ ینگ مائنڈز کو شیپ کر رہے ہیں and you are passing on knowledge to them you are paying back to society is a very I think وہ جیسے کہہ لی جئے کہ motivating ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کو بڑا اس میں مزا آتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خود کو سکروٹنی کے لیے بھی پیش کرتے ہیں چونکہ ہر قسم کے جواب آپ کو دینے پڑتے ہیں سوالات کے جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو if you are not intellectually and mentally alert اور آپ up to date نہیں ہے تو پھر آپ وہ یقیناً جو سٹورنٹس کے سوالات ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ بھی آپ کو پھر intellectually شارپ رکھنے میں یہ چیز بڑی مدد دیتی ہے جب آپ نے کلاس کا سامنا کرنا ہوتا ہے سٹورنٹس کے سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے تو آپ خود کو بہت زیادہ knowledge سے up to date رکھتے ہیں تو اس لیے I thoroughly enjoyed سر آپ کا آپ کے یہ میں الفاظ کو کہ teachers have to be intellectual ان کو میں بڑا compliment لیتا ہوں I myself teacher تو مجھے بڑا اچھا لگ رہے آپ سے یہ بات سنکے لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو میں نے محسوس کی میں جب engineering university سے پڑھ کر امریکہ گیا تعلیم حاصل کرنے تو جو میرے لیے ایک بہت بڑا تبدیلی کا سفر تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں چار سالوں میں یہی تجربہ تھا کہ university کے اندر teacher lecture دیتا ہے اور students کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بس notes copy کریں اور پھر اس کے بعد امتحان کے اندر جا کے انہی notes کو دوبارہ reproduce کر دیں یہی ایک classroom کی environment ہمارے ہاں زیادہ تر rise تھی لیکن جب میں امریکہ میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ آدھا وقت تو teacher جو ہے وہ student کے ساتھ discussion کرتا ہے class بہت interactive ہوتی ہے اور جتنا teacher آپ knowledge pass on کر رہا ہے اتنا ہی وہ آپ کے اندر سے extract بھی کر رہا ہے اور اگر آپ کی جو assignment ہے ہر class کی کم از کم آپ 100 200 صفحے پڑھ کر نہیں گئے تو آپ class کی اس discussion میں ان کے ساتھ pace نہیں رکھ سکتے اور آپ expose ہو جاتے ہیں اچھا اس کا پھر نتیجہ یہ تھا کہ اتنا incentive ہوتا تھا کہ آپ بسا اوقات library جاتے ہیں اور رات کو دو گھنٹے اپنی طرف سے plan بنا کے کہ میں دو گھنٹے library میں بیٹھ لے کروں گا یا search کروں گا جب گھڑی دیکھتے ہے تو صبح کے چار بجے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پانچ گھنٹے کیسے گھزر کہ تو یہ جو ایک میرا خیال ہے کہ جامعات کے اندر لرننگ environment کا یہ ایک بڑی طاقت ہے ان ترقی آفتہ ممالک کی ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ کی پرسنلیٹی میں وہ انٹیلیکچولیزم وہ ویجن ہمیں نظر بھی آتا ہے سر ویجن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے انیشل یئرز میں پلان دیا جاتا رہا اور کافی حد تک جب ظاہر آپ کچھ چیز پلان کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے اس پر آپ نے آکے پھر اس کے بعد پاکستان میں ویجن ٹوانٹی ٹین دیا پھر ٹوانٹی 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 دیا تو اس کا آئیڈیا کا ایک ویجن سیٹ نہیں ہوگا وہ ریڈر لیس رہے گی وہ ڈائریکشن لیس رہے گی اور پھر جب میں نے ارد گرد مطالعہ بھی کیا تو یہ دیکھا کہ چائنہ میں مثال کے طور پہ جب وہاں ریفارم شروع کی تو اس وقت نائنٹین سیونٹی نائن میں ویجن ٹوئنٹی فورٹی نائن دیا کہ جب ہم سو سال پورے کریں گے تو چائنہ اس وقت ایک میڈل انکم کنٹری ہوگا اور اس ٹوئنٹی فورٹی نائن کے ویجن کو انہوں نے دس دس سال کے منصوبوں میں تقسیم کیا اور پھر چین نے جو دس سال کے اداف رکھے تھے انہیں تقریباً پانچ پانچ سال میں وہ حاصل کرتے اگر جائے وہ دبل رفتار سے چل رہے تھے اسی طرح ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر نے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی دیا جس کے تحت انہوں نے ملیشیا کو ٹرن اراؤنڈ کیا اور اس کے لیے ایک ڈائریکشن نہ ہو تو جو پھر ہوا کے تھپیڑے ہیں وہ آپ کے شپ کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں آپ اپنا کور سیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر خالی اگر آپ ویجن پہ رہیں تو ایک ایب سٹریکٹ ہوتا ہے گول آپ کو اسے آپ پلان بناتے ہیں اس فائیوئر پلان کو پھر آپ حاصل کرنے کے لیے وان ایر اینویل ڈیویلپنٹ پلان بناتے ہیں اور اس سٹریٹیجی کو ریلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکشن پلان ہونا چاہیے جو پھر ایک سال کے عرصے کے لیے ہوتا ہے تو پاکستان کو جب ہم انیس سو ستانوے میں حکومت میں آئے تو میں نے پرائیم منسٹر صاحب سیحی دیکھئے اگرچہ اس وقت بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا جب حکومت میں آئے کہ بہت زیادہ ہے لیکن تقریباً بیسویں صدی کے اختتام پہ ایک بہت بڑی چینج دنیا میں آ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو انڈسٹریل ریولوشن ایج ہے وہ نالج ریولوشن ایج سے ریپلیس ہو رہی تھی انڈسٹریل ریولوشن کے اندر جو آپ کے انڈسٹریل کامپلیکس تھا اس میں مسل پاور بہت میٹر کرتی تھی آپ کتنی زیادہ پروڈکشن نکال سکتے ہیں وہ میٹر کرتا تھا لیکن نالج ریولوشن میں مسل پاور کی جگہ برین پاور نے لی اور جو نالج کیپٹل تھا یہ انٹیلیکچویل کیپٹل تھا یہ بہت بنیادی حیثیت اختیار کر گیا نئی ویلت کریشن کے موڈل کے اندر اور اس کے لیے یہ جو نئی پیرڈائم شفٹ تھی اس کو ہر ملک اپنے طور پہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پورے انفرسٹرکچر کو اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو اپنے انڈسٹریل نظام کو پروڈکشن کے جتنے ان کے ذرائیں ہیں انہیں اس نئی تبدیلی سے ہاں مہاں کرے اب یہ چینج جو ہے یہ دو چار پانچ سالوں میں آپ نہیں لا سکتے یہ بہت بنیادی آپ کو جب سٹرکچرل اس قسم کی سوسائیٹی میں چینجز لانی پہوں تو یہ دس سے بیس سال لگ سکتے ہیں لیکن اس کی کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ آپ کو اپنے سفر کے تسلسل کو قائم رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اس میں ڈسرپشنز کریں گے تو پھر وہ ہی زیرو میٹر پہ آ جائیں گے پھر دوبارہ سے ریس چروع کریں گے تو جن ملکوں نے اگر آپ دیکھئے جپان کی مثال دی جاتی ہے وہاں کی تقریباً پیسٹ سال کی تاریخ میں ساٹھ سال کے قریب ایک ہی جماعت LPD برسر اقتدار رہی اگرچہ وزیراعظم آتے جاتے رہے لیکن ان کی حکمران جماعت ایک ہی رہی ہے جس سے ان کا جو ایک آئیڈیالوجیکل انڈرپننگ تھی یا ڈائریکشن تھی وہ ایک ہی رہی ہے پوریا میں جہاں آپ ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو جب پریزیڈنٹ پارک ملیشیا میں اگر آپ آ جائیں تو ڈاکٹر مہاتیر تھے وہ بائیس سال پرائیم مینسٹر رہے اور ان بائیس سالوں کے اندر اگرچہ وہ الیکشن کے ذریعے آتے تھے ایک سٹیبیلیٹی تھی اور اس کنٹینویٹی سے وہ جیتے اور کامیاب ہوئے پھر آپ آ جائیں انڈیا میں انڈیا میں تقریباً ہر حکومت جو آئی اس کو دو ٹرمز ملے دس دس سال کے ٹینیورز ملے چاہے وہ بی جے پی کی تھی چاہے وہ کانگرس کی تھی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ایک پالسی فریمورک ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیکٹ لانگ سپیل ملا اور انٹرپٹڈ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی اس میں کسی نے ان کے خلاف دھرنے نہیں دیے ان کے خلاف کوئی کسی کو ڈیسمیس نہیں کیا گیا اس کے بعد آپ ٹرکی آ جائیں ٹرکی میں طیب اردگان صاحب بیس بائیس سال سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی حکومت جو آگ پارٹی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اگرچہ یہ سب ڈیموکریٹک لی آئے ہیں لیکن اس نظام میں ایک تسلسل رہا ہے اس نظام کو چلنے دیا گیا ہے اس میں کوئی ڈسرپشن کاؤز نہیں کی گئی پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے اہداف ہم حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں لوگ اس کی چائنہ ملیشیا کوریا انڈونیشیا انڈیا بنگلہ دیش ٹرکی ان سب نے کرپشن کے باوجود ترقی کی ہے یہ نہیں کہ وہاں پہ کرپشن ختم ہوگی تھی یا کرپشن نہیں تھی کرپشن ختم ہوتی ہے ڈیولپمنٹ سے جب آپ ہائر لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جاتے ہیں سوسائیٹی میں پروسپیرٹی اکانومی سے پیسے کا انخلاص شروع ہو جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ کا عمل ہے وہ بلکل مفقود ہو جاتا ہے ہر کوئی خوف سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فیصلہ کیا تو اس کے پر میری انکوائری ہوگی یا کیسے ہوگا تو ہم ہم ریلی سوری to interrupt you sir i really hate to interrupt you but ہم چاہرہیں کہ سیشن کو ہم سٹریم لائن رکھی اور ہم جتنا ہم پولیٹک سے avoid کر سکیں اور کریں سر میں جس بات پہ میں لانا چاہ رہا ہوں نہیں this is not I'm not going into politics what I'm saying is کہ دیکھئے جس ملک نے ترقی کی ہے اس نے stability ensure کی ہے دیکھیں this is a very important fundamental point کہ پاکستان کے ہر researcher ہر پڑھے لکھے انسان کے دماغ میں یہ سوال ضرور آج اٹھرا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 72 سال میں وہ اداف حاصل نہیں کر سکے جو آپ کا بھی اریجنل سوال تھا کہ ویجن سیٹ ہوتے ہیں ہم حاصل کیوں نہیں کر سکتے میری دانست میں اگر آپ پاکستان کو دوسرے ممالک کوریا جو ہم سے پیچھ تھا آپ کو پتا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں پاکستان کی جو منفیکشر ایک سپورٹ تھی وہ ساؤتھ کوریا ملیشیا اور تھائی لینڈ کے برابر تھیں ہماری دو سو ملین ڈالر تھی اور ان تینوں ملکوں کی بھی دو سو ملین ڈالر تھی آج ہماری ایک سپورٹ جو ہے وہ پچیس ارب ڈالر پہ ہے اور ان سب ممالک کی جو ہے پتہ نہیں کتنے سو ارب ڈالر پہ جا چکی ہے تھائی لینڈ کی دو ڈھائی سو ارب سے اوپر جا چکی ہے ملیشیا کی تین ساڑھے تین سو ہے پوریا کی تو چھے سات سو بلین ڈالر کی ہوگی ایک سپورٹ تو یہ کیوں ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پولیسیز کا تسلسل نہیں رہا continuity of policy نہیں رہی اور continuity of policy کیوں نہیں رہی کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں تھی یہ بڑا بنیادی ایک 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 سٹیبل politics will bring good economy and strong economy strong economy will bring good security and a secure nation and a prosperous nation so that is what i myself have spent quite a bit of time in South Korea and I know how they have progressed in the last 3 4 decades so I totally agree with you there is no disagreement but our session totally would not جو بڑی خوبصورت بات education کے حوالے سے آپ نے تھی number of PhDs ہمارے پас زیادہ ہونے چاہیے research culture کو hem expand کرنا ہے evolve کروانے کیا PhDs کی placement کے حوالے سے بھی plan مرتب کیا گیا یہ بڑی دلچسپ تعالی ہے یہ بڑی دلچسپ تعالی ہے کہ میں پلیز کمپلیٹ کر لوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایچی سی کے سامنے سینکڑوں پی ایچ ڈیز جن کی جوب نہیں ہوئی پلیسمنٹ نہیں ہوئی اور احتجاج کر رہے ہیں پاکستان نے وہ اپنا کائنڈ آف وہ جو ویشن سیڈ کیا تھا مشن سیڈ کیا اچھیو تو کر لیا لیکن پلیسمنٹ نہیں ہو رہی سر جب ہم نے ویشن ٹوینٹی ٹین نائنٹی سیون نائنٹی میں شروع کیا اور ایک نالج اکانومی کی بات شروع کی تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں میں نے تمام وائس چانسل اس وقت یو جی سی ہوتا تھا اچی سی کی بجائے تو وہاں پر تمام وائس چانسلرز کا ہم نے ایک ورکشاپ کی کہ پاکستان کا ہائر ایجوکیشن میں ٹوینٹی ٹین تک کیا ایجنڈا ہونا چاہیے تو کیسے ہم ٹرانسفارم کریں تو اس میں کئی چیزیں ہمیں دلچسپ معلوم ہی ایک تو یہی اس کی ریکمینڈیشن تھی کہ یو جی سی کی جگہ ایک اٹانومس صدارہ قائم کیا جائے جو بعد میں اچی سی کے طور پر بنا لیکن جو سب سے امپورٹن فائنڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جب دیکھا کہ پورے ملک میں تقریباً تین ساڑھے تین سو پی ایچڈی تھے سائنس کے سبجیکس میں اور اگلے پانچ سے سات سالوں میں اب مجھے یاد نہیں exactly لیکن کوئی 60 to 70 percent of them were going to retire اور اس کے پیچھے ایک گھوپندہ رہا تھا کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر سائنس ٹکنالوجی کے پی ایچڈیز تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے پھر دو پروجیکٹ لانچ کیے ایک پانچ ہزار پی ایچڈیز overseas teachers researchers overseas scholarship scheme tross کے نام سے شروع کی کہ جس میں پانچ ہزار پی ایچڈیز ہم دنیا کی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اپنے اچھے ٹیلنٹ کو بھیج کے ٹرین کرائیں اور ساتھ ہی پھر جب وہ واپس آئیں گے ہم پانچ ہزار انڈیجنس پی ایچڈی سکولرشپ بھی شروع کریں تاکہ اپنی یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ کی روایت اور تحقیق جو ہے وہ اس کا آغاز ہو اور اس میں کام ہو سکے تو یہ ایک بڑی ہماری ریولوشنری سکیم تھی جو ہم نے 98-99 میں لانچ کی ہوا یہ کہ جب مارشلہ لگا تو فوری طور پہ حکومت نے تمام پروجیکٹس کو فریز کر دیا لیکن بعد ازاں پھر یہ جو سکولرشپ سکیمیں تھیں ان کو کھول دیا گیا ان کو چلنے دیا گیا اور پھر یہ اس کے بعد چونکہ اس میں تسلسل رہا تو آپ نے دیکھا کہ 99 سے لے کے جو اگلے دس دوزار دس تک جب یہ پانچ سے سات ہزار پی ایچ ڈیز ہمارے تیار ہوئے تو اکدم اس گیپ کو ہم اوور کم کرنے میں کامیاب ہو گئے اب یہ جو آپ نے بتایا مسئلہ بیروزگاری کا اس کا براہ راست تعلق ہے ہمارے یونیورسٹیز کی فنڈنگ سے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی فنڈنگ کو میں آپ کو ایک ڈیولپنٹ سیکٹر کی مثال دیتا ہوں جب ہم دوزار تیرہ میں آئے تو تقریباً تیرہ عرب روپے تھی اس کو بڑھا کے دوزار اٹھارہ تک ہم نے چھالیس عرب روپے پہ پہنچا دیا اسی طرح جو کرنٹ بجٹ تھا اس میں بھی کافی خاطرخواہ اضافہ کیا تو جب یونیورسٹیز کی فنڈنگ تھی تو ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ پی ایڈیز کو ہائرنگ کریں اور فیکلٹی ایکسپینشن کریں چونکہ ایک طرف ہم یونیورسٹیز کو وسائل دے رہے تھے دوسری طرف ہم ہائر ایڈوکیشن کی ایکسپینشن بھی کر رہے تھے ہمارا یہ نظریہ تھا کہ پاکستان کے ہر ڈسٹریٹ کے ہیڈکوارٹر میں ایک یونیورسٹی کیمپس ہونا چاہیے چونکہ دیکھئے ہماری عبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا چونکہ غریب لوگ اپنے بچوں بچیوں کو ہوسٹلز میں دوسرے شہروں میں نہیں بیچ سکتے میں آپ کو ایک کیس سٹیڈی دیتا ہوں میرے اپنے ذل ناروال میں ہمارے ہاں کوئی یونیورسٹی کیمپس نہیں تھا ہم نے جب یونیورسٹی آف ناروال کا کیمپس قائم کیا آج اسے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اس میں پانچ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جس میں ایٹی پرسنٹ فیمیل سٹوڈنٹس ہیں اور اس یونیورسٹی کا جو میرٹ ہے ایڈمیشن کا وہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے برابر ہے اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی سپلائی ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو یہ اپنے ایف ایف ایس ای کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے سارے یہ بچیاں پڑی نہیں سکتی تھی اسی طرح میں جب گیا بلوچستان کے اندر وہاں پشین میں میں نے خود پشین میں نوشکی میں وڈ میں خوزدار میں گوادر میں کیمپسز اناگریٹ کیے تو پشین میں جو کیمپس اناگریٹ کیا تو وہاں ایک بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہی ہو اس کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے کہا کہ میں دو یا تین سال پہلے ایف ایس ای کی تھی اور میرے والدین کوئٹہ مجھے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بس اب اور نہیں پڑنا تو میں نے اپنی جو ڈریم تھی اس کو دفنا دیا تھا کہ I can ever attend the university لیکن یہ کیمپس پھلا ہے تو میرے یہ وہ خواب دوبارہ زندہ ہو گیا اور یہ خوشی کے آسو ہیں and I was so overwhelmed and delighted ہمارے پاس بڑا talent ہے دیکھئے ڈاکٹ صاحب society میں جو mover and shaker ہوتے ہیں نا وہ پسماندہ غریب طبقوں سے نکلتے ہیں چونکہ ان کے اندر urge ہوتی ہے to rise جو elite طبقات ہوتے ہیں ان کے بچے status quo کے champion ہوتے ہیں چونکہ they have all the privilege in life ان کو کسی نئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ وہ محروم طبقے اگر آپ انہیں education دے دیں اور ان کو vertical social mobility کا ladder جو education سے بہتر کوئی نہیں وہ فرام کر دیں تو جب یہ اوپر چڑھتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ society کو بھی اوپر لے کر جاتے ہیں this is how America developed this is how Japan developed this is how Korea developed every country has taken this path تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ پسماندہ علاقوں میں اور غریب طبقوں کو higher education afford کریں ان کے لیے ان کی دسترس میں لائیں اور یہاں سے جب talent اٹھے گا تو یہ پاکستان میں اپنی جدوجہد سے اپنی rise کرنے کی محنت میں innovation لائے گا یہ movers and shakers ہوں گے society کے اب آکے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک اس بات پہ consensus نہیں کرتے کہ جو ایک حکومت کام شروع کر گئی ہے اگلی حکومت یہ نہ سمجھے کہ اب وہ تو ان کا تھا اس کو چھوڑو ہم آگ کچھ نیا کریں گے دیکھئے جو national projects ہیں ان کے اندر continuity ہونی چاہیے again it comes down to continuity of policies اور آج جو آپ نے بے روزگاری کی بات کی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ساری universities بترین مالی خسارے میں ہیں چونکہ ان کے funding issues ہو گئے ہیں ان کو funding نہیں ہو رہی اور اگر universityوں کو prioritize کیا جائے میں تو وائس chancers کو کہتا تھا کہ actually you are the knowledge core commanders in the new knowledge economy war you are my core commanders I look up to you کہ آپ نے ہمیں جو battles of future and they are being today fought in classrooms and in laboratories جب تو ان کو strengthen نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے going to be built and being inaugurated very smooth انشاءاللہ جو innovation ہے وہ کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے مختلف جو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں انڈسٹری اور academia کی collaboration کے ذریعے وہاں پہ بالکل جو frontiers of knowledge ہیں اس کے اوپر وہ research کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مجھے inspiration ہوئی کہ ہمیں بھی اپنے engineering کے universities میں innovation کے platforms بنانے چاہیے ہیں تو یہ ہم نے پھر ایک dedicated innovation center design کیا جو یو ایٹی ناروال کیمپس میں ہے اس کے اندر جہاں پر start ups کے لیے مواقع ہوں گے کہ students جو یہاں سے graduate کریں وہ اپنے start ups پہ کام کر سکتے ہیں faculty کی نگرانی میں ساتھ ہی ہم نے انڈسٹری کو بھی یہاں پہ لانے کے لیے ان کے exhibition centers بنائے ہیں display centers بنائے ہیں تاکہ یہاں پر industrial جو conferences اور exhibitions ہوں اور ایک یہ meeting place بن جائے academia اور industry کی تاکہ یہاں پر پھر industry آ کے اپنے problems share کرے اور اس کے اوپر جو ہمارے students ہیں اور ہماری faculty ہے وہ ان کے problems کو solve کرنے کے لیے ایک innovation engine بنے جس سے کہ ہماری productivity بھی بڑے گی نئے products بھی آئیں گے value addition بھی ہوگی تو یہ ایک dedicated space ہے جس میں academia industry کو مل کر ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے solutions نکالنے کا موقع ملے گا سر آپ session کو wind up کرنے سے پہلے ایک بہت important point ہے جس پہ میں آپ سے surely آپ کی اپینل لینا چاہوں گا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ MIT میں entrepreneurship and innovation کا ایک center ہے اور پلس آپ نے خود سے entrepreneurship کا subject جو ہے وہ different universities میں کافی time تک پڑھایا ہے آپ کیا سمجھتے کہ یہ جو entrepreneurship ہے یہ ہمارے social fabric کے ساتھ integrated ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ parents کی اساتذہ کی سوچ یہ ہے کہ بچے کو ہم نے ڈاکٹر یا انجینر رہنا ہے اس لیے کہ یہ اچھی نوکری ملے اسے یعنی mindset ہی نوکری والا ہے تو کیسے integrate ہوتا ہے یہ concept بس وہ یہ دیکھئے دیکھئے یہ بدقسمت ہی ہے کہ یہ ایک colonial legacy ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بوجود میرا خیال ہے کہ جب مارشلہ کونٹیں تھیں ان کے پاس موقع تھا دس دس سال وہ کوئی بڑی تبدیلی لاسکتے تھے وہ نہیں لے کر آئے باقی جو democratic governments ہیں وہ تو دو چار سال کی مہمان ہوتی ہیں تو وہ اتنا بڑی تبدیلی نہیں لے کر آسکتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے جس کی legacy کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ entrepreneurs یا free thinking minds پیدا کرنے کے لیے design نہیں ہوا تھا یہ east india company نے بنایا تھا کہ انہیں پڑے لکھے کلارک سٹیئے تھے چونکہ ان کے لیے برطانیہ سے اپنے گورے لانا اور دفتروں میں ان کا کام پھیل گیا تھا secretariats پھیل گئے تھے تو اس کے اندر بہت مہنگا پڑتا تھا تو جب آپ اپنے غلاموں کو تعلیم دیں گے تو اس system design کے دو تین parameters ہوں گے پہلا parameter یہ ہوگا کہ یہ تعلیم ان کے اندر free minds پیدا نہ کرے چونکہ اگر وہ free mind پیدا ہوگا تو وہ ازادی مانگیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تعلیم ان کے اندر collective identity نہ پیدا کرے چونکہ collective identity پیدا کریں گے ہم تو چند ہزار ہیں یہ تو کروڑ ہیں کئی کروڑ ہیں تو یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے لہٰذا they should remain individuals اور تیسری جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ good compliant workers ہوں وہ بس جو انہیں کہا جائے اتنا کریں اور کوئی question نہ کر سکیں تو ہمارے جو نظام تعلیم ہیں بدقسمتی سے وہ ابھی بھی انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے جس میں کہ free thinking critical thinking نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہم جب حکومت میں تھے ایک project ہمارا جو curriculum reform کا تھا جس پہ ہم نے کام کیا لیکن پورا نہیں کر سکے چونکہ حکومت چلی گئی اس کے design parameters کے لیے میں نے تعلیم کی وزارت کو کہا تھا کہ آپ قرآن کے ان بنیادی اصولوں کو اساس بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں تعلیم دیئے ہیں دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں حکم کے انداز میں اپنی رب ہونا نہیں منوایا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ وہ ہمیں حکم دیتے کہ i'm your lord full stop ایسا کہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا پیرایا اختیار کیا ہے اپنی رب ہونے کا منوانے کے لیے کیا تم سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے ان بادلوں سے برستا ہوا می نہیں دیکھتے اس می سے خوشک زمین میں اکتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے تم چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے تم سمندر میں میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان دیوار نہیں دیکھتے تم نباتات نہیں دیکھتے تم اہوان نہیں دیکھتے پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ربویت ہے اس کو منوانے کے لیے بسارت اور عقل کو بنیاد بنایا کہ تم observe کرو اور اس کے بعد عقل کو استعمال کر کے انکوائری اور reflection تفکر اور تدبر کرو تم پہنچ جاؤ گے جواب تک ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں ہم نے observation ختم کر دی ہمیں جو مشاہدہ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہمیں critical thinking skills جو ہیں اس کی طرف نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے classroom کے اندر ایک anti question باعث ہے teacher جو ہے وہ اپنے lips پہ انگلی رکھے keep quiet keep quiet جو طالب علم زیادہ سوال کرے گا وہ گستاخ سمجھا جائے گا گھر کے اندر ماں باپ سے جو بچہ زیادہ سوال کرے گا اس کو ایک چپت مل جائے گا یا اسے کہا جائے گا تم بہت گستاخ ہو رہے ہو آفس میں اگر آپ subordinate ہیں اپنے باس سے سوال کریں گے تو آپ کی ایسی آر خراب ہو جائے گی تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک anti question باعث ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے اور یہ ایک بہت بڑی social reform ہے جسے کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ساتھ آگے چلنا ہے تب ہم ایک enterprising nation بن سکتے ہیں تو جو آپ نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہمارے entrepreneurship کی کمی ہے وہ جو لگے بندے patterns ہیں جن کو ہم follow کرتے ہیں ہم مقلد ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے mind کو بند کیا گیا ہے ایسی thinking کے اندر جس میں question ہم نہیں کر سکتے status quo کو ہم question نہیں کر سکتے نئے راستے ہم نہیں دیکھ سکتے جو راستے بتائے گئے ہیں انہی پہ ہمیں چلنا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی بنیادی reform ہے جس کے لیے ایک بڑی broad effort کی ضرورت ہے کہ ہم creativity کی طرف اور innovation کی طرف یا entrepreneurship کی طرف تب جا سکتے ہیں کہ جب ہمارے minds train ہوں to ask smart questions اور یہ ہمارا دین ہمیں سکاتا ہے ہمیں اس اساس کی طرف واپس جانا ہے سر بہت شکریہ آج کے session کے لیے آپ نے time دیا ہمیں جانے سے پہلے ہم آپ کی موجودی کا برپور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ as an educationist یا even as a policy maker آپ ہماری جو youth ہے اپنی جو youth ہے آپ کی اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو آپ کسی vision کے بغیر نہ گزارے ہیں set some goals اور آپ کی حیرت سے پہلے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی when i look back جس دن میں university سے graduate کیا تھا 1986 میں 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن it looks like yesterday کہ کل کی بات ہے لیکن آج آپ کسی نوجوان کو کہیں کہ اگلے دس سال کی goal set کرو کہ تم اگلے دس سال میں کیا کرنا چاہتے ہو کہ اگر جو دس سال تو بہت دور پڑا ہے اگر 35 سال یوں گزر گئے ہیں تو دس سال تو اسے اور بھی پہلے گزر جائیں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا life میں goal ہونا چاہیے اس goal کو آپ achieve نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی زندگی میں ایک discipline hard work کی habit نہ بنائے ہمیں فوکس ہونا چاہیے اس goal کا اور ایک بڑی discipline hard work ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک بڑا discipline ہوتا ہے اور ایک اس کی hard work کو دخل ہوتا ہے ہمیں یہ اپنانا چاہیے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو distraction کا دور ہے ہمارے اکثر نوجوان بہت جلدی distract ہو جاتے ہیں تو جب اگر آپ distracted رہیں گے آپ میں focus نہیں ہوگا تو again آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے and lastly you must believe in yourself end of the day جو positive thinking والے لوگ ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ pessimist ہوں گے اگر آپ ہمیشہ چیزوں کو half glass empty دیکھیں گے تو پھر آپ ایک اچھے agitator تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھے میمار نہیں ہو سکتے اچھا میمار وہی ہوتا ہے جو glass half full دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سر بہت شکریہ یقین مانی I can't thank you enough for your time for this session اس کہہ خیر میں آپ نے حصہ ڈالا ہمارا یہ totally non-profit جو ہمارا digital forum ہے اس میں آپ آئے آپ نے شکر کی سر بہت شکریہ آپ کے time کے لیے thank you very much it's a pleasure بہت خوشی ہوئی مجھے اور میں آپ کی اس کوشش کو اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو researchers ہیں جو پاکستان کے scientists ہیں جو پاکستان کے academicians ہیں دیکھئے ہمارے problems کے روایتی حل نہیں ہے ہمیں نئے حل تلاش کرنے ہیں اور اس کے لیے جو knowledge ہے اس کو ہم نے بروے کار لانا ہے جیسے میں نے کہا کہ knowledge age ہے اس میں جتنے بھی solutions ہیں وہ تب ہی نکلیں گے کہ اگر ہم پاکستان کے brains کو پاکستان کی policy making کے ساتھ connect کریں گے اور ہم اپنے لیے خود اپنے indigenous models develop کریں گے یقیناً ہم دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو best practices ہیں وہ ہمارے لیے مشرع رہا ہے لیکن end of the day ان کی روشنی میں ہم نے اپنا indigenous پاکستانی model of development بنانا ہے بالکل زیادہ thank you sir شکریہ